بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کی آنکھوں کے گرد جھوریاں پڑ رہی تھی اور اس کا رنگ و روپ اپنے زوال کی جانب گامزن تھا مہربانوں کا دل تھم گیا لمحہ بھر میں اسے اپنا آپ روڈ پر بھیک مانگتا دکھائی دیا ایک حسن ہی تو تھا جس کی بطولت اس نے دنیا کا ہر عیش حاصل کیا ہوا تھا خوبصورتی نہ رہتی تو اس کی آرائش بھری زندگی ختم ہو جانی تھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس کی جگہ نائیں اس کی ملازمہ تھی اور اس کے ایک اشارے کی منتظر ہوا کرتی تھی مگر مہربانوں کو ایک ایسے وارش کی ضرورت تھی جو اس کی سیٹھ سنبھال سکتا ابھی وہ ان باتوں کو سوچی رہی تھی کہ ملک کے ایک بڑے سرمایہ دار نے اپنے رشتے کا پیغام بھیج کر مہربانوں کو حیران کر دیا مہربانوں کے دل میں ایک نیا منصوبہ بن کر تیار ہو گیا اور اس نے سرمایہ دار ساقب کا رشتہ کئی شرائط کے ساتھ وہ کسی قیمت پر بھی اپنی کوٹھی کو نہیں چھوڑے گی اس کی رہائش وہیں رہے گی اور وہ اپنی من پسند زندگی گزارے گی ساقب اس کی محبت میں مجبور تھا تو اس کی ہر شرط مان کر اس سے شادی کی اور اس کی کوٹھی میں آباد ہونے کے لیے آ گیا یہ اس کی دوسری شادی تھی جس کی خبر کانو کان کسی کو نہ ہوئی وہ خوش تھا اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ ایک ایسی عورت جسے پانے کی حسرت کئی دل رکھتے شروع کے دن محبت کے خمار میں گزر گئے اب وہ کبھی کبھار ہی مہربانو کی طرف آتا تھا مہربانو امید سے تھی ساقب کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ سکتے میں آ گیا مہربانو بولی کیا آپ اس اولاد سے خوش نہیں ہے ساقب ہر بڑھا کر بولا ایسی بات نہیں ہے مہربانو دراصل میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں اور اس کی ویدائش سے پہلے تم اپنا ناچ گانے والا کام چھوڑ دو یہ سن کر مہربانو کو بہت غصہ آیا اور وہ بولی شادی سے پہلے میں نے ہر بات واضح کر دی تھی کہ میں اپنا کام ہرگز نہیں چھوڑوں گی مگر تمہاری حمد کیسے ہوئی اب مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی اسے غصے میں دیکھ کر ساقب نے صبر و تحمل سے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے مگر میں اپنی اولاد کو اس جگہ پروان چڑھتے نہیں دیکھ سکتا جہاں ہر روز نت نئے لوگ ناچ گانہ دیکھنے کے لئے آئیں اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ہرگز یہاں نہیں چھوڑوں گا یہ سن کر مہربانو ہتھے سے اکھڑ گئی اور بولی ہاں ہاں تم پارسہ ہو اور تمہارے بیوی بچے بھی میں اور مجھ سے ہونے والی اولاد سب بدزات ہوں گے اس بار ساقب غصے سے بولا تم غلط سمجھ رہی ہو میں نے ایسا کچھ نہیں کہا میں بس اپنی اولاد کو یہاں تمہارے پاس نہیں چھوڑوں گا اگر تم اس زندگی سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تو شوق سے یہی رہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی بات سن کر مہربانو بڑی مکاری سے ہسی اور ساقب غصے کے مارے وہاں سے نکل گیا اور کئی ماہ تک وہاں کا رخ نہ کیا کچھ وقت مزید گزرا تھا کہ مہربانو نے ایک بیٹی کو جنم دیا مگر اس سے پہلے وہ ساقب سے اپنا ہر تعلق ختم کر چکی تھی اس نے عدالت کے ذریعے ساقب سے تلاق لی اور بچی کی کسٹیدی لے کر ساقب کا ہر راستہ بند کر دیا مہنور بہت خوبصورت تھی اس کی نیلی کانچ سی آنکھیں دیکھنے والوں کو اس کی طرف دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی مہربانو بیٹی کو پا کر بڑی خوش تھی کیونکہ اب وہ اسے اپنی سیٹ سنبھالنے کے لیے تیار کر سکتی تھی اسے شدت سے انتظار تھا کہ مہنور بڑی ہو جائے تاکہ اس کی تربیت کے بعد اسے اس کی ذمہ داری سوپی جا سکے وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی اسے مہنگے ترین سکول میں داخلہ دلائیا جہاں ایک ملازمہ اس کے ساتھ لازمی موجود ہوا کرتی تھی بے شک مہنور اپنی خوبصورتی میں اپنی ماں کی کوپی تھی مگر اس کا مزاج بلکل اپنے باپ پر گیا تھا وہ کتابوں میں گم رہتی اور بہت کم بولتی مہربانوں نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح وہ دوسری لڑکیوں کی طرح شوخ چنچل بنے فیشن والا لباس پہنے اور بات کرے تو اگلے بندے کی بولتی بند کر دے مگر اس کی ہر کوشش بے سود رہی فطرت بھلا کب بدلتی ہے سو مہنور نے بھی ماں کے سمجھانے کے باوجود اپنا مزاج نہ بدلا اسکول میں اس کی دوستی کرن سے ہوئی تو مہربانوں نے سکون کا سانس لیا کیونکہ اس نے پہلی بار کسی کو اپنا دوست بنایا تھا دوسری طرف کرن اور مہنور کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی کرن نے اپنی سالگیرہ پر خاص طور پر مہنور کو مددو کیا تھا مہنور جو تقریبات سے ہمیشہ دور بھاگتی تھی اب کرن کی بڑتے پارٹی میں جانے کے لیے بہت بے قرار تھی مہربانوں نے اسے دیکھ کر خوشی محسوس کی اور اس کا من پسند جوڑا کرن کی پارٹی میں پہننے کے لیے دلایا سالگیرہ میں جانے کے لیے مہنور پہلی بار گھر سے نکل رہی تھی سو تھوڑی کنفیوز تھی اس نے ماں سے کہا ممہ میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں اس کی بات سن کر مہربانوں ہس پڑی اور بولی بیٹا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی تمہیں ڈرائیور کے ساتھ جانا ہوگا وہ تمہیں اپنے ساتھ ہی واپس لے کر آئے گا بے فکر رہو میری جان تم تو جانتی ہو کہ ہمارا ہر ملازم قابل اعتبار ہے اس کی بات سن کر مہنور نے سر ہلا کر ماں کی بات کا اعتراف کیا تو مہربانوں مزید بولی ویسے بھی بیٹا تم اب بڑی ہو گئی ہو میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اب لوگوں کو فیس کرنا سیکھو آخر کل کو میں بوڑی ہو جاؤں گی تو تمہیں ہی یہاں آنے والے مہمانوں کو اٹینڈ کرنا ہوگا مہنور جسے یہاں کے لوگوں کی آمد و رفت پسند نہیں تھی ماں کی بات سن کر بولی مجھے یہ سب پسند نہیں ماما پلیز مجھے کبھی فورس بھی مت کیجئے گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گئی تو مہربانوں مایوسی کی حالت میں بیٹھی رہ گئی اتنے سال جس امید کے تحت گزارے تھے سب امیدوں پر مہنور نے لمحے بھر میں پانی پھیر دیا تھا مگر وہ اتنی جلدی حمد ہارنے والی نہیں تھی سو خود کو دلاسہ دیتے ہوئے بولی اس گھر میں تیرا باپ اپنی مرضی نہ چلا سکا تو تیری کیا مجال ہے میری بچی وقت کے ساتھ سب سمجھ جائے گی مہنور نے گلابی رنگ کے کپڑے پہنے اور ہلکا سا میک اپ کیا تو مہربانوں اس کی بلائے لیے بنانا رہ سکی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کوئی افسرہ ہونے کا گمان ہوتا تھا مہربانوں اسے خدا حافظ کہنے کے لیے گیٹ تک آئی جیسے اسے بیٹی کی کوئی بات بری ہی نہ لگی ہو مہنور جیسے ہی سلیکے سے سجے ہال کے اندر داخل ہوئی ایک دم کئی نگاہوں کا مرکز بن گئی لوگوں کی نظریں اٹھی تو گویا اس کے حسن سے مبہوت ہو کر پلٹنا بھول گئی کھرن دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئی اور بولی ارے واہ تم آگئی تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو مہنور مسکرائی اور اس کے ساتھ سٹیج پر چھڑی گئی بہت دیر تک حلہ گلہ ہوا اور کرن نے اسے اپنی گزن سے ملوایا وہ سب اس سے مل کر بہت خوش ہوئی اور بولی کرن تمہاری دوست بہت خوبصورت ہے یہ تو بالکل گڑیا جیسی دیکھتی ہے ایسے ہی ہنسی مزاق اور باتوں میں کافی وقت گزر گیا تھا کرن کی والدہ کی کہنے پر ملازموں نے ٹیبل سیٹ کیا اور کرن کیک کاٹنے کے لیے کھڑی ہو گئی اس نے اپنے برابر میں مہنور کو کھڑا ہونے کے لیے کہا تو مہمانوں میں سے ایک عورت ان کے قریب آئی اور مہنور سے کہنے لگی کیا تم مہربانوں کی بیٹی ہو اس کے لہجے میں عجیب سا تاثر تھا مگر مہنور اس کا لہجہ نظر انداز کر کے مسکرائی اور کہنے لگی جی بالکل میں ان کی بیٹی ہوں مگر آپ انہیں کیسے جانتی ہیں وہ ہستے گوئے بولی ارے بھائی تمہاری ماں کو کون نہیں جانتا ناچ گانے والی عورتوں کو شہر میں ہر ہر شخص جانتا ہے تمہاری ماں کو بھی میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا اس کے بعد وہ عورت کرن سے مخاطب ہو کر بولی کرن مجھے اس لڑکی کو یہاں دیکھ کر بلکل افسوس نہیں ہوا بلکہ اس بات پر مجھے شدید غصہ اور افسوس ہے کہ تم نے ایک ایسی لڑکی سے دوستی کی ہوئی ہے جس کی ماں ایک ناچنے والی عورت ہے کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے اس سے دوستی کرنے سے پہلے اپنی نہیں بلکہ اپنے خاندان کی نیک نامی کے بارے میں ہی سوچ لیا ہوتا اس لڑکی کو یہاں دیکھ کر باقی سب لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے ان الفاظ کو سن کر مہنور کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی وہ اس امید پر کھڑی تھی کہ شاید کوئی اس عورت کو چپ کروا دے اور جو زخم اس نے مہنور کو لگایا تھا اس پر مرہم رکھتے مگر کرن کی والدہ آگے بڑھی اور بولی ارے بھابی کرن ابھی بچی ہے اسے کیا معلوم کہ کن لوگوں سے تعلق رکھنا ہے اور کن لوگوں سے نہیں رکھنا اب میں اسے اکیلے میں سب سمجھا دوں گی دراصل غلطی کرن کی نہیں بلکہ ہماری ہے ہم نے کرن کو اس کی باؤنڈریز سمجھائی ہی نہیں اب یہ پڑی ہو گئی ہے اس لیے میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی کہ اسے کن لڑکیوں سے دوستی رکھنی ہے اور کن سے نہیں چلو کرن جلدی سے کیک کٹو اور مہنور بیٹا آپ ذرا پیچھے ہو کر کھڑی ہو جائیں مہنور کو اپنی اتنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی اور وہ اسی وقت وہاں سے چلی گئی کرن نے اس کی ناراضگی کو محسوس کیا تھا مگر اس کے علاوہ کسی کو یہاں پر اس کی پرواہ نہیں تھی کرن کی والدہ نے شکر ادا کیا اور مہمانوں کے سامنے اسی وقت کرن سے کہا کرن بیٹا آئندہ مجھے تمہاری یہ دوست تمہارے آس پاس دکھائی نہ دیں تم اپنا ہر تعلق اس سے ختم کر دو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کرن مہمانوں کے سامنے کچھ نہ کہہ پائی دوسری طرف مہنور کو اتنی جلدی گھر آتا دیکھ کر مہربانو پریشان ہو گئی کیا بات ہے بیٹا سب ٹھیک تو ہے وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ کوئی تو غیر معمولی بات ہے تب ہی مہنور کا چہرہ اتنا بجھا ہوا ہے مہنور تیز آواز میں رونے لگی اور بولی آپ جس عزتدار پیشے سے منسلک ہیں آج میں پہلی بار دنیا کے مو سے اس کے بارے میں تانہ سن کر آئی ہوں بھری محفل میں مجھے رسوہ کیا گیا ہے ماں کیا ضروری تھا کہ آپ سارے کام چھوڑ کر ایک ایسے پیشے کو اپناتی جسے لوگ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ مہربانو آگ بگولہ ہو گئی اور اس نے ایک زوردار تھپر مہنور کو دے مارا اور بولی اب تم مجھے سکھاؤ گی کہ میں عزتدار نہیں ہوں میں نے اپنی ساری عمر تمہاری خدمت میں گزار دی مگر اس کے باوجود تم مجھے یہ صلح دے رہی ہو پہلے تمہارا باپ میرے خوابوں کا دشمن تھا اب تم میرے خوابوں کی دشمن نکلی ہو بجائے اس کے کہ اپنی ماں کا سہارا بنتی اور میرے ساتھ کام کرتی الٹا مجھے ہی موردے الزام ٹھہرا رہی ہو بھول گئی ہو کہ تم میری ہی کمائی کھا کر اتنی بڑی ہوئی ہو مہنور کو ماں کی بات سن کر بڑا غصہ آیا اور وہ بولی آپ کو میری پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ آپ مجھے میرے باپ کے حوالے کر دیں میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جانا چاہتی ہوں اگر آپ راہ راست پر نہیں آئیں گی تو میں بھی کبھی دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی اس کی بات سن کر مہربانو اس طرح ہسنے لگی جیسے اس کا مزاک اڑا رہی ہو اور بولی ٹھیک ہے تم جب چاہے اس گھر سے جا سکتی ہو ویسے بھی مجھے تمہاری بلکل ضرورت نہیں ہے لیکن بچپن سے لے کر اب تک کا سارا خرچہ جو میں تم پر کر چکی ہوں وہ مجھے واپس لوٹا دینا اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی چاہے جہاں مرضی جانا ماں کی بات سن کر مہنور بت بن گئی ابھی وہ صرف پندرہ سال کی تھی اور گھر سے باہر کی دنیا اس کے لیے بلکل نئی تھی وہ بہت دیر تک بیٹھ کر روتی رہی مگر اس کے آنسوں کا مہربانو پر کوئی اثر نہ ہوا وہ بیٹی کو ایسا سبق سکھانا چاہتی تھی کہ آئندہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرتی جس سے مہربانو کا دل دکھتا ماں نور دو دن تک کمرے میں بند رہی تھی تیسرے دن مہربانو اس کے کمرے میں گئی اور بڑے پیار سے بولی چل اٹھ جا میری بچی ماں بیٹی میں اتنی طویل ناراضگی تھوڑی چلتی ہے آج سے تمہاری ٹریننگ شروع کروا رہی ہوں بہت بڑے ڈانسر کو ایک بڑی رقم دے کر یہاں بلائیا ہے تاکہ تم اس سے ڈانس سیکھ سکو دیکھو ایک تم ہی تو ہو میرے بڑھاپے کا سہارا میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اپنا فن تمہارے اندر منتقل کر دوں تاکہ تم میری سیٹ سنبھال سکو اور ہماری امیری اور عیش کے دن کبھی ختم نہ ہوں مہنور نے ماں کا ہاتھ اپنے کندے پر سے جھٹکا اور بولی مجھے ایسا عیش و آرام نہیں چاہیے ماں جس کی خاطر انسان دنیا اور آخرت میں زلیل ہو کر رہ جائے وہ کسی طور مہربانوں کے قابو نہیں آ رہی تھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا اس کی عمر پھر کی کمائی لٹ چکی ہو وہ بولی ٹھیک ہے آج سے تم پر اس گھر کے دروازے بند ہیں اور عیش و عشرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے تم یہاں سے جا سکتی ہو مہنور کو اپنی ماں کی بات سن کر بہت افسوس ہوا وہ بولی کیا تم مجھ پر آخری احسان کر سکتی ہو ماں مجھے میرے باپ کے بارے میں بتا دو پلیز مہربانوں اس کی بات سن کر مزاق اڑانے والے انداز میں ہسنے لگی اور بولی اس باپ کے بارے میں جان کر کیا کرو گی جس نے دوبارہ پلٹ کر تمہاری خبر تک نہ لی جاؤ باہر کی حسین دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے اپنے باپ کو جا کر خود دون لو ساقب علی کو ایک دنیا جانتی ہے تم بھی جان جاؤ گی جب کبھی تھک جاؤ اور اس ظالم دنیا کی حقیقت پالو تو یہاں لوٹ آنا مگر آنے سے پہلے اس اکر اور نیک نامی بھری زندگی کی خواہش کو میرے گھر کے دروازے کے باہر ہی چھوڑ کر آنا تب ہی تم میرے لیے قابل قبول ہوگی ماں کی بات سن کر مہنور کو بڑا دکھ ہوا اور وہ اسی وقت اپنا بیک پیک کرنے لگی سچ تو یہ تھا کہ مہربانوں کا دل بھی اس وقت شدید تکلیف میں تھا مگر بیٹی کو سبق سکھانا بھی ضروری تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ باہر کے دنیا میں چار دن رہ کر مہنور کی عقل ٹھکانے پر آ جائیں گی اور وہ ماں کا ساتھ دینے پر اس طرح تیار ہو جائے گی کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ بچے گا مہنور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے الودا کہہ کر چری گئی اس کے گھر سے نکلتے ہی مہربانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا پورا دن سر میں شدید درد رہا رات کے وقت سونے کے لیے لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی وہ اٹھ پیٹھی اور زارو قطار رونے لگی آہ یہ میں نے کیا کر دیا اپنی پھول جیسی بیٹی کو وہ زمانے میں دھکے کھانے کے لیے گھر سے نکال دیا اتنی ظالم تو میں کبھی بھی نہیں تھی کتنی خودغرض کیسے بن گئی وہ اپنے بال پکڑ کر نفسیاتی انداز میں رونے لگی اس کے ذہن میں مہنور کے بچپن کے دن گھوم رہے تھے کس طرح اس نے اپنی بیٹی کو دل و جان سے لگا کر رکھا تھا لیکن اپنی خواہش اور خودغرضی کے ہاتھوں اسے اپنی ہی زندگی سے اب دور کر دیا تھا دوسری طرف مہنور چلتی جا رہی تھی راستے، سمت یا منزل کا تعین کیے بغیر وہ چلتی گئی رات کے سائے پھیلنے لگے تو وہ ایک پارک کے اندر چلی گئی بہت دیر تک وہ آس پاس پھرنے والے لوگوں کو دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ کاش میں بھی ان کی طرح ایک نارمل زندگی گزار سکتی اور میرے ماں باپ کبھی ایک دوسرے سے جدانہ ہوتے میری ماں اپنی بیجا زد پر اڑی نہ رہتی تو شاید آج میں یہاں بے یار و مددگار نہ بیٹھی ہوتی اسے اپنے باپ کی تلاش تھی لیکن اتنے بڑے شہر میں وہ اپنے باپ کو کیسے ڈھونڈ سکتی تھی یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں ایک خوبصورت عورت اس کے قریب آ کر بولی تو اس نے اقرار میں سر ہلا دیا وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور اس سے باتے کرنے لگی کتنی خوبصورت ہے دنیا اور کتنی خوبصورت ہے زندگی وہ آس پاس کھیلتے بچوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی تو ایک دم اس کی نظر مہنور کے چہرے پر پڑی وہ چونک کر بولی تم کیوں رو رہی ہو اے حسین لڑکی کیا تمہارا بائی فرنڈ تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا گیا وہ تم سے ناراض ہے کیا مہنور نے گردن کے اشارے سے اس کے اندازے کو غلط قرار دیا اور صاف کوئی سے بولی نہیں میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور اب مجھے اپنے باپ کی تلاش ہے جو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میری ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ عورت دکھ بھرے انداز میں بولی مجھے بہت افسوس ہوا ہے اور میں ہر ممکن حد تک تمہاری مدد کروں گی میرا نام تینہ ہے اور میں یہاں قریب ہی ایک فلیٹ میں رہتی ہوں لیکن میں صرف بیس دن کے لیے یہاں موجود ہوں اس کے بعد میں اپنے ملک واپس چلی جاؤں گی تم تب تک میرے پاس رہ سکتی ہو آئیم شور کہ تم مجھے اپنی ایک مخلص دوست پاؤگی اس وقت اس کی موجودگی مہنور کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھی اور اس کی آفر کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا سو مہنور نے کہا تم مجھے ایک اچھی انسان دکھتی ہو میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں مہنور تینہ کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی وہ ایک چھوٹے سے صاف سترے فلیٹ میں رہتی تھی اب اس کے پاس بیس دن تھے جن میں وہ اپنے باپ کو تلاش کر سکتی تھی اس کے بعد اس نے دوبارہ دربدر ہو جانا تھا لہٰذا وہ پوری کوشش کرنے لگی کہ ان دنوں میں اپنے باپ کو تلاش کر لے وہ اپنی ماں کے پاس اپنے باپ کی تصویر دیکھ چکی تھی اور انہیں دیکھ کر اچھی طرح پہچان سکتی تھی لہٰذا اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے ملک بھر سے ساقب علی نامی بزنسمن کی معلومات نکال کر ان سے ملنے کے لیے گئی لیکن کئی لوگوں سے مل کر بھی اسے شدید مایوسی کا سامنا ہوا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اس کا باپ ساقب علی نہیں تھا تینہ کے جانے میں صرف پانچ دن رہ گئے تھے مہنور اداس بیٹھی ہوئی تھی تینہ نے اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا اور بولی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں میں یہ ملک چھوڑ کر چلی جاؤں گی لیکن دنیا سے تو نہیں جاؤں گی تم سے رابطے میں رہوں گی اور جتنا ممکن ہوا تمہاری مدد کروں گی میرا خیال ہے کہ تم اپنے باپ کو ڈھوننے کا خیال دل سے نکال کر اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرو اور پیسے کمانے کی فکر کرو مہنور کچھ سوچ کر بولی تم بالکل ٹھیک کہتی ہو مگر میں بے نام و نشان نہیں مرنا چاہتی بلکہ ایک بار اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں ٹینہ نے کہا میں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتی مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اب اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہوں مہنور نے سرد آہ بھری اور بولی پلیز میرا دل مت دکھاؤ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہوں کسی دوسرے ملک یا دوسرے شہر ٹینہ بولی کاش ایسا ہی ہو کیا تمہاری ماں نے کبھی تم سے ان کے گاؤں کا ذکر کیا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آبائی گاؤں میں شفٹ ہو گئے ہوں مہنور بولی ارے ہاں میری ماں نے ذکر کیا تھا کہ میرے بابا شادی کے کچھ ہی ماہ بعد اپنی دادی کے انتقال پر اپنے گاؤں چلے گئے تھے مجھے گاؤں کا نام اچھی طرح یاد ہے میں اس گاؤں میں جانا چاہتی ہوں ٹینہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور اسے گلے سے لگا لیا میری پیاری دوست مجھے تو لگتا ہے کہ تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی ہو اری واہ میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں مہنور بولی تمہارے خلوص کا بہت شکریہ سچ یہ ہے کہ تم جیسے دوست بھی قسمت والوں کو ملتے ہیں مہنور نے اسی وقت اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا اور وہ ٹینہ کو الودا کہہ کر وہاں سے نکلنے لگی تو ٹینہ نے زبردستی اسے کچھ پیسے پکڑائے اور بولی زندگی رہی تو پھر ملیں گے حالات بہتر ہوں تو رابطہ ضرور کرنا میں تمہارے لیے دعا کرتی رہوں گی مہنور نے الودائی طور پر ہاتھ ہلایا اور وہاں سے چلی گئی وہ رات کے وقت گاؤں کے اندر داخل ہوئی تھی چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور اندھیرے کا راج تھا اسے دیکھ کر بے شمار کتوں نے بھوکنا شروع کر دیا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کیا مسیبت ہے لگتا ہے ساری دنیا کے کتے اسی گاؤں میں آ گئے ہیں وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھائی اور قریب ہی جھاڑیوں میں چھپ گئی کمر پر موجود بھاری بیک کا وزن برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی مگر یہاں سے نکلنا مشکل تھا کیونکہ وقفے وقفے سے کتے اس کے قریب ہی بھونک رہے تھے اس نے جھاڑیوں کی دوسری جانب چلنا شروع کیا جہاں ایک جنگل تھا یہاں پر کوئی جانور دکھائی نہیں دے رہے تھے سو اس نے سکون کا سانس لیا وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تینہ کے دیئے ہوئے کباب ختم ہو چکے تھے اور اب بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا اسے اپنی بے بسی پر رونا آتا اسی وقت اسے اپنے کندے پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو اس نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا تو حیرت سے بت بن گئی سامنے ایک خوبصورت جنزاد کھڑا تھا تم کیوں اداس ہو اس نے اپنایت بھرے انداز میں پوچھا تو مہنور روتے ہوئے بولی مجھے بھوک لگی ہے اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جنزاد اس سے عشق کر بیٹھا محبت کی کہانی شروع ہوئی تو جنزاد نے چاہا کہ اس کے آنسووں کو اس کی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے اس نے اس کے گال پر بہتے آنسووں کو اپنی انگلیوں کی پوروں میں چن لیا بس اتنی سی بات تم ذرا سی بات پر روتی ہوئی بلکل اچھی نہیں لگ رہی ہو دیکھو ابھی میں تمہارے لیے کتنے مزے مزے کے پھل توڑ کر لاؤں گا انہیں کھا کر تم بلکل اچھا محسوس کروگی یہ کہہ کر جنزاد نے لمحے بھر میں اس کے لیے درخت سے تازہ پھل توڑے اور اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا تم مجھے انسان تو بلکل بھی نہیں لگ رہے تم کوئی جن ہو یا فرشتہ مہنور نے کہا تو جنزاد ہسنے لگا اور بولا بلکل میرا تعلق انسانوں سے نہیں ہے مگر فرشتوں سے بھی نہیں میں ایک جنزاد ہوں مگر خدا کے لیے مجھ سے مت ڈرنا ضروری نہیں کہ تمام جنات ایک جیسے ہوں جس طرح انسان مختلف رنگوں اور نسلوں کے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح ہم بھی الگ الگ فطرت رکھتے ہیں تم میرے ساتھ بلکل محفوظ ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں تم مجھے پریشان اور دکھی لگتی ہو مہنور پھل کھاتے ہوئے بولی ہاں میں یہاں اپنے والد کو تلاش کرنے کے لیے آئی ہوں ساتھ ہی اس نے اپنی پوری کہانی سنائی تو وہ افسوس کرتے ہوئے بولا تم بہت اچھی اور نیک لڑکی ہو میں اس گاؤں کے ہر فرد کو جانتا ہوں اور تمہارے باپ کے بارے میں بھی اچھی طرح علم رکھتا ہوں مگر ان کے بارے میں جان کر تمہیں دکھ ہوگا جن ذات کی بات سن کر مہنور حیران رہ گئی اور جلدی سے بولی پلیز تم مجھے ان کے بارے میں بتا دو میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بولوں گی میں اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ان سے ملنا چاہتی ہوں میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں اس کی بات سن کر جن ذات نے ایک تھنڈی آہ بھری جیسے وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا تمہارے بابا کئی سالوں سے معذور ہیں اور وہ ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی پلٹ کر تمہاری خبر نہ لی ورنہ ایسی اولاد کو جسے وہ کبھی اپنی سابقہ بیوی کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتے تھے بھول جانا تو بالکل ناممکن بات ہے وہ بھی یقیناً تمہیں یاد کرتے ہوں گے ان سے ملنے کا فیصلہ تمہارا مجھے بہت پسند آیا تم ایک قابل فخر بیٹی ہو اپنے بابا کی معذوری کا سن کر مہنور کو بہت افسوس ہوا تھا جن ذات نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اس کے بال سہلانے لگا مہنور کو سکون محسوس ہوا تو وہ چند لمحے میں ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی وہ بہت تھکی ہوئی تھی اسی لیے اسے رات بھر جن ذات کے کندھے سے لگ کر بڑی گہری اور پرسکون نیند آئی صبح کے وقت سورج کی شوائیں اس کی آنکھوں پر پڑی تو وہ ایک دم بیدار ہو گئی جن ذات اب تک رات والے انداز میں بیٹھا ہوا تھا اوہ تم ابھی تک اسی طرح بیٹھے ہو تم تھک چکے ہوگے مہنور نے اس کے کندھے سے سر ہٹاتے ہوئے شرمندگی سے کہا تو وہ ہستے ہوئے بولا ارے نہیں میری رات بڑی پرسکون گزری ہے پوری رات تمہارے خراتے سنتا رہا ہوں اس کی بات سن کر مہنور ہس پڑی اور بولی میرے خراتے سننے کے لیے تمہارا بہت شکریہ اب چلو جلدی سے مجھے میرے بابا کا گھر دکھا دو تاکہ میں ان سے جا کر مل لوں جن ذات بولا ایسی بھی کیا جلدی ہے ذرا مجھے شرف مزبانی تو بخش دو یہ کہہ کر وہ مہنور کا ہاتھ پکڑ کر اسے سایہ دار جگہ میں لے گیا اور جنگل سے ایک ہرن کا شکار کر کے اسے تازہ گوشت بھون کر دیا مہنور نے پیٹ پھر کر کھانا کھایا اور کھانے کی تعریف کیے بینانا رہ سکی مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایک جن ذات ایک اچھا شیف بھی ہو سکتا ہے جن ذات ہستے ہوئے بولا اس شیف کو ساری عمر اپنی خدمت کے لیے رکھنا چاہو تو رکھ سکتی ہو مہنور اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی جن ذات نے اسے اس کے بابا کے گھر کے قریب چھوڑ دیا اور جلد دوبارہ ملنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا مہنور اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی اور اس کے جانے کے بعد اس نے ایک نظر اپنے سامنے موجود لکڑی کے اس پرانے دروازے پر ڈالی جس کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا گھر کے اندر کا نظارہ دیکھ کر گھر والوں کی مالی حالت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا ٹوٹی ہوئی دیواریں اور فرش کی اکھڑی سیمنٹ معاشی بدحالی کا رونا چیخ چیخ کر رو رہی تھی مہنور کی آنکھیں نم ہو گئیں اس کا باپ اتنی خستہہ زندگی گزار رہا تھا یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس نے گھر کے اندر قدم رکھا اور کونے پر بنے ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا ایک چار پائی پر بڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا اس کی نظر مہنور پر پڑی تو وہ چونک کر بولا مہربانو تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو تم تو آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی بلکل نہیں بدلی وہ حیرت سے کہہ رہے تھے مہنور ان کے قریب جا کر بولی میں مہربانو نہیں ہوں آپ کی اور مہربانو کی بیٹی مہنور ہوں اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے اس کی بات سن کر ساقب علی دم بخود رہ گئے تھے اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے انہوں نے اپنی دونوں بازو پھیلائی تو مہنور جا کر ان میں سما گئی میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی خواہش کی تھی کہ ایک بار اپنی اولاد سے مل لو جس سے آج تک نہ مل سکا دیکھو آج میری خواہش اس طرح پوری ہوئی ہے کہ میں پرسکون ہو گیا وہ روتے ہوئے مہنور سے مخاطب تھے مہنور بھی رونے لگی سچ کہا جاتا ہے کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے میں نے ہمیشہ اپنی اولاد سے ملنے کی آرزو کی تو آج میری بیٹی بھی مجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں دنیا کے اس کونے میں پہنچ گئی ہے تمہارے بابا تم سے ملنے کے لیے ہمیشہ بیچین رہے حالانکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں بیٹی کا باپ ہوں یا بیٹے کا مگر اس کے باوجود میں نے ہمیشہ دعا کی کہ میری جو اولاد بھی اس دنیا میں موجود ہے مجھ سے آ کر مل لے تاکہ میں سکون سے اپنی زندگی کا آخری وقت گزار سکوں مہنور اپنے بابا کے قریب ہی بیٹھ گئی تو وہ اسے اپنی زندگی کا حال سنانے لگے تمہاری ماں سے محبت کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان تھا کیونکہ اسے پانے کے بعد بھی میں اس کے دل کو نہ پا سکا اور اس نے جس مقصد کے لیے مجھ سے شادی کی تھی تمہاری صورت میں وہ مقصد پورا ہو گیا میں نے اسے ناچ گانا چھوڑنے کے لیے بہت مجبور کیا لیکن وہ کسی طور نہ مانی اور مجھ سے طلاق لے لی میں تمہیں ہر صورت سورت سے حاصل کر کے رہتا لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا یہی وجہ تھی کہ مہربانوں سے علیدگی کے تین ماہ بعد ہی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یوں میں ساری عمر کے لیے چار پائی سے لگ کر رہ گیا میرا سارا کاروبار میری پہلی بیوی نے سنبھال لیا اور میری حیثیت بلکل صفر ہو گئی بچے بڑے ہو گئے تو انہوں نے سب کچھ اپنے نام کروا لیا اور مجھے یہاں چھوڑ کر سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے میری خدمت کرنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آتا گاؤں کے لوگ ہی میرا خیال کرتے ہیں کوئی یہاں آ کر گھر کی صفائی کر جاتا ہے تو کوئی نیک انسان میرے کپڑے دھو کر چلا جاتا ہے تین وقت کا کھانا بھی گاؤں کے لوگ ہی مجھے دے جاتے ہیں میری یہی کوشش تھی کہ تم کبھی ناچ گانے کے قریب نہ جاؤ اور میں تمہیں کسی طرح مہربانوں سے حاصل کرلوں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے میں اپنی ساری جائداد اور دولت بھی اسے دینے کے لیے تیار تھا لیکن معذور ہونے کے بعد بلکل ہی مجبور ہو کر رہ گیا میں تم سے معافی چاہتا ہوں بیٹا شاید میں تمہیں اس عورت کے شر سے نہیں بچا سکا ساکب علی نے مجبور ہو کر بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو مہنور نے ان کے ہاتھ چوم لیے اور بولی میری رگوں میں آپ کا خون تھا بابا میں کوئی ایسا غلط قدم بھلا کیسے اٹھا لیتی جسے اٹھانے کے بعد میں کبھی آپ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی نہ ہو سکتی ماما نے مجھے بہت مجبور کیا تھا کہ میں ان کے نقشے قدم پر چلوں اور ساری عمر عیش و عشرت کی زندگی گزاروں لیکن میں نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور ان کی ایک نہ سنی تو انہوں نے پہلے پہل تو مجھ پر خوب سختی کی تاکہ میں ان کی بات مان لو مگر جب انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میں کبھی ان کی بات نہیں مان سکتی تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تاکہ میں باہر کی دنیا کی ٹھوکروں میں آ کر ایک دن خود ہی ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاؤں مگر جب نیک ارادے ہوں اور قدم مضبوط ہوں تو انسان کبھی اپنے فیصلے نہیں بدل سکتا جیسے میں نے ماما کی بات نہیں مانی اور آج آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں میری زندگی کا مقصد بھی آپ سے ملنا تھا بابا جو آج پورا ہو گیا میں بہت خوش ہوں اور باقی کی زندگی آپ کی خدمت کر کے گزارنا چاہتی ہوں مہنور کی بات سن کر ساکب علی کو بہت خوشی ہوئی آٹھ سالوں بعد ان سے کوئی ملنے کے لیے یہاں پر آیا تھا ورنہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے لیے وہ بلکل اہمیت نہیں رکھتے تھے گاؤں کے لوگ بڑی خوشی سے مہنور سے ملے اور اس کی خوب خاطر توازو کی گئی ایک روز مہنور نے اپنے بابا سے کہا بابا میں چاہتی ہوں کہ اب ہم گاؤں کی مدد لینا چھوڑ دیں کیونکہ اب آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی ہے اور اپنے بابا کا خیال رکھنا اچھی طرح جانتی ہے ساکب علی نے بے بزی سے کہا بیٹا تم ٹھیک کہتی ہو لیکن میں اپنا سارا کاروبار کھو چکا ہوں اب بھلا ہم پیسے کیسے کمائیں گے مہنور نے مسکراتے ہوئے کہا آپ بلکل فکر مت کریں بابا میں آج سے ہی کام شروع کرتی ہوں میں جانتی ہوں کہ ہمارے پاس نہ تو سرمایہ ہے اور نہ ہی کاروبار لہٰذا محنت مزدوری یا پھر چھوٹے پیمانے سے تجارت کر کے میں پیسے ضرور کماؤں گی ساکب علی نے اپنی اس عظیم بیٹی کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور دعا دیتے ہوئے بولے خدا تمہیں کامیاب کرے میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے اور ضرور کامیاب ہوگی مہنور اگلے دن صبح کے وقت جنگل جانے کے لئے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اس نے اپنا بیک خالی کر کے ساتھ لے لیا تھا اور جنگل کے درختوں سے پھل توڑنے لگی مسلسل اوپر کی طرف دیکھنے کی وجہ سے جلد ہی اس کا سر گھومنے لگا وہ پہلی بار درختوں سے پھل توڑ رہی تھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے قریب قدموں کی آواز سنائی دی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جنزاد کھڑا تھا کیا بات ہے محترمہ آج پھر آپ کو بھوک لگی ہے کیا جنزاد نے شوخ لہجے میں کہا تو وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی نہیں میں یہ پھل بیچ کر اپنی گزر اوقات کروں گی میرے بابا کو میری ضرورت ہے میں ان کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہوں جنزاد بولا یہ کام بہت مشکل ہے اور اتنا وزن اٹھا کر منڈی تک جانا تمہارے لئے شاید ممکن نہ ہو میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہادر لڑکی ہو مگر اتنے بھاری بھرکم کام کرنا ایک لڑکی کے بس کی بات نہیں لہٰذا تم ابھی یہ سمجھو کہ شام ہو چکی ہے اور جو پھل تم نے توڑے تھے وہ سب بک چکے ہیں جنزاد کی عجیب و غریب بات سن کر مہنور زور زور سے ہسنے لگی اور بولی واہ بھئی واہ اتنی آسانی سے سب کام ہونے لگے تو شاید ہم لوگ محنت کرنے کے بجائے ایک جگہ بیٹھ کر سوچ کر ہی گزارہ کر لیں گے محترم ہم انسان ہیں جننات نہیں کہ بس جو چاہا جب چاہا کر لیا ذرا وہ پیسے بھی دکھا دے جو میں نے سارا دن پھل بیچ کر کمائے ہیں مہنور نے مزاق سے کہا مگر جنزاد نے اپنی جیب سے بے شمار نیلے اور ہرے نوٹ نکال کر مہنور کی ہتیلی پر رکھ دیئے اور بولا یہ رہے وہ نوٹ جو تم نے پورا دن میں کام کر کے کمائے ہیں مہنور حیران ہوتے ہوئے بولی مگر یہ سب میں نے نہیں کمائے ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے میں انہیں نہیں رکھ سکتی جنزاد کو غصہ آ گیا اور وہ بولا تم یہ نوٹ اپنے پاس رکھ لو ورنہ میں تم سے ناراض ہو گیا تو مجھے منانا مشکل ہو جائے گا اس کی اسمان اور محبت بھری دھمکی پر مہنور نے مسکراتے ہوئے نوٹ اپنے پاس رکھ لئے وہ پورا دن جنگل کی سیر کرتے رہے مہنور کے گرد بازو پھیلا کر چلنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا دوپہر کے وقت جنزاد نے مہنور کو گوشت بھون کر کھلایا مہنور کو مزہ آ گیا ان دونوں کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی جنزاد اس کو نہایت انوکے اور جنناتی قصے سنا رہا تھا جنہیں وہ چپ چاپ سن رہی تھی شام گہری ہونے لگی تو مہنور بولی میں گھر جانا چاہتی ہوں بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے وہ جانے کے لئے مڑی تو جنزاد نے اس کی بازو پکڑ لی اور بولا میرے پاس تمہیں دینے کے لئے کچھ ہے مہنور نے سوالیا نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی جیت سے ایک خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی نکالی اور اسے پہناتے ہوئے بولا یہ ہماری محبت کی نشانی ہے جو تم اپنی خوبصورت انگلی میں سجائے رکھنا میں چاہتا ہوں کہ تم جب بھی اسے دیکھو تمہیں میری یاد ستائے اور میں تمہارے قریب آ جاؤں مہنور کو یہ نازک سی انگوٹھی بہت پسند آئی اور وہ اسے شکریہ کہہ کر وہاں سے چل دی جنزاد اسے مسکراتے ہوئے دور تک جاتا دیکھتا رہ گیا وہ اسے جلد از جلد اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا جس کوٹی اور ایش و عشرت کو مہربانوں حاصل کرنے کے لئے پہلے شوہر اور پھر بیٹی کی دشمن ہو گئی تھی سارا ایش و آرام حاصل ہونے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ گئی تھی اس کے سر میں چوبیس گھنٹے درد رہتا اور وہ کراہتی رہتی وہ اتنی بد مزاج ہو چکی تھی کہ ہر وقت اپنے ملازموں کو ڈانٹتی رہتی جس کی وجہ سے کئی ملازمائیں اس کا گھر چھوڑ کر جا چکی تھی نہ تو حسن رہا تھا اور نہ ہی جوانی باقی رہی تھی سارے شائقین جن کی نظر میں کبھی وہ ایک بڑی سٹار ہوا کرتی تھی اب سب کے لیے ماضی کا ایک حصہ پاری نہ بن چکی تھی اسے نہ تو کوئی کام ملتا تھا نہ ہی پہلے کی طرح تقریبات میں بلائی جاتا تھا آہستہ آہستہ کام تھنڈا ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو گیا اپنا گزارہ کرنا مشکل ہوا تو اس نے اپنی کوٹھی بیج دی اور ایک چھوٹے سے مکان میں شفٹ ہو گئی یہاں نہ تو ملازموں کی فوج تھی اور نہ ہی مدہوں کی تعریفیں بلکہ تنہائی تھی اور صرف تنہائی گاؤں میں مہنور اور جنات کی محبت روز بروز گہری ہوتی رہی وہ روز صبحوں کے وقت جنگل آتی اور شام کو اندھیرہ ہونے سے پہلے گھر واپس چلی جاتی جنزاد ایک بھاری رقم اس کی ہتھیلی پر رکھنا نہ بھولتا اس سے اتنی شدید محبت ہونے کے باوجود مہنور کو اس سے مدد لینا بلکل نہیں پسند تھا مگر زندگی اس راہ پر چل پڑی تو وہ اپنے قدم پیچھے نہ ہٹا سکی ایک روز اس نے جنزاد سے کہا کیا ہم ساری عمر اسی طرح ملتے رہیں گے میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں جنزاد بولا یہ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتی ہوگی کہ جنات کسی پر عاشق ہو جائیں تو اپنے قدم پیچھے نہیں مورتے میں ساری عمر کے لیے تمہیں اپنانے کو تیار ہوں لیکن تم اپنے بابا کو اپنے اور میرے رشتے کے بارے میں بتا دو تاکہ ہم دونوں جلد شادی کر سکیں اس روز مہنور گھر آئی تو پکا ارادہ کر چکی تھی کہ ضرور اپنے بابا سے بات کرے گی اور جب اس نے انہیں ساری سچائی بتائی تو وہ حیران رہ گئے اور اسے سمجھانے کے لیے کہنے لگے بیٹا میرے لیے تمہارا فیصلہ بہت اہم ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کسی جنزاد سے نہیں بلکہ انسان سے محبت کرو اور اسی سے شادی کرو کیونکہ انسان اور جنات دو مختلف مخلوق ہیں ہمارے اور ان کے طرز زندگی میں فرق ہے بیٹا میرا کام تمہیں سمجھانا ہے آگے فیصلہ کرنا تمہاری ذمہ داری میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں بیٹا مہنور سر جھکا کر بولی بابا میں جنزاد سے بات کر چکی ہوں یہ راز صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہے وہ کبھی اپنی حقیقت کسی کے سامنے آشکار نہیں کرے گا اور گاؤں کے لوگوں کو اس پر کوئی شک نہیں ہوگا مہنور نے پوری تفصیل سے اپنے بابا کو آگاہ کیا تو انہوں نے سر ہلایا جیسے ان کے پاس اب کوئی اعتراض باقی نہ بچا ہو مہنور کی شادی جنزاد سے بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی گاؤں کے لوگوں نے شادی میں بھرپور شرکت کی مہنور اپنے بابا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی سو جنزاد ان کے ساتھ رہنے لگا مگر اس انداز میں کہ گاؤں والوں کو کبھی شک نہ ہوا کہ مہنور کی شادی ایک انسان سے نہیں بلکہ جنزاد سے ہوئی ہے انسان اپنے دامن میں چاہی جتنی بھی خوشیاں سجالے لیکن قسمت میں جو دکھ لکھے جا چکے ہوتے ہیں ان سے لازمی نبردازمہ ہونا پڑتا ہے جیسے شادی کی صرف دو ماہ بعد ساکیبلی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور مہنور کے لیے اس صدمے کو سہنا مشکل ہو گیا اس موقع پر جنزاد نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور اس درد کو بھولانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگا ایک دن وہ اس کے قریب بیٹھا تھا کچھ سوچ کر کہنے لگا مہنور میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں مہنور نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن سچ پوچھو تو زندگی کا اصل امتحان ہی یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کیا جائے جو لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے مہنور ناسم جی کے عالم میں بولی تم آخر کیا کہنا چاہتے ہو جنزاد بولا تمہاری والدہ وہ بڑھاپے کی دہلیس پر قدم رکھ چکی ہیں اور اس وقت انہیں تمہاری ضرورت ہے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن ایک بیٹی ہونے کے ناتے جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ نبھانا تمہارا فرض ہے میری جان جس طرح تم نے اپنے بابا سے کوئی سوال نہیں کیا تھا بلکل اسی طرح اپنی ماما کی طرف لوٹ جاؤ اور انہیں پھر سے اپنا لو ماں باپ کی ناراضگی اتنی دیرپا نہیں ہوتی کہ ساری عمر اپنی اولاد سے دور رہ سکے تمہیں کم از کم ایک بار ان سے ملنے کے لیے ضرور جانا چاہیے مہنور اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک جن زیادہ اتنے نیک خیالات بھلا کیسے رکھ سکتا ہے اس نے اسی دن پیکنگ شروع کی اور اپنے شوہر کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو گئی مہربانوں کے لیے زندگی کے دن گزارنا مشکل ہو گیا تھا ایش و آرام کیا ختم ہوا تھا ایسے لگتا تھا جیسے زندگی کے دن ہی ختم ہو گئے کئی کئی دن گھر میں پڑی گزر جاتے وہ انسانی چہروں کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب وہ مہنور کو یاد کر کے رو رہی تھی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ حیرانی سے اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اس دروازے پر پہلی بار کسی نے دستک دی تھی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے مہنور کو کھڑے دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی اس نے ان دونوں کو اندر بلایا اور مہنور کو گلے لگا کر چومنے لگی پرانا گھر چھوڑ دیا آپ نے پہلے ہم وہاں گئے تھے مگر وہاں لوگوں نے بتایا کہ آپ نے وہ گھر چھوڑ دیا اور یہاں رہ رہی ہے مجھے خوشی ہوئی ہے ماما کہ آپ اتنی سادہ سی زندگی گزار رہی ہیں اب میں آ گئی ہوں تو آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گی مہربانوں نے بیٹی اور داماد کی خوب خاطر مدارت کی مجھے خوشی ہوئی ہے بیٹا کہ تجھے ایک اچھا ہمسفر مل گیا چلو میرے گھر سے نکلنے کے بعد ہی سہی میری بیٹی کا نصیب تو کھلا ورنہ میرا ارادہ تو ابھی سالوں تک تیری شادی کرنے کا نہیں تھا بڑی غلط تھی بیٹا مجھے اپنی غلطیوں کا احساس بڑی اچھی طرح ہو گیا ہے ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اس نے بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے جلدی سے کھڑے ہو کر ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دے کر ماں کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے ماما جو ہوتا ہے شاید اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے اگر تم مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالتی تو شاید میں اپنے بابا سے کبھی نہیں ملتی اور ان سے ملنے کی حسرت لیے ہی اس دنیا سے چلی جاتی اور آپ کے داماد یہ بھی مجھے گھر چھوڑنے کے بعد ہی ملے تھے اگر میں گھر نہ چھوڑتی تو شاید آج ہم دونوں ساتھ نہ ہوتے اس کی اس بات کو سن کر جنزاد ہنس پڑا اور بولا بس کر دو مہنور تمہیں تو باتیں بنانے کا موقع ملنا چاہیے جلدی جلدی ماما کا سامان پیک کر لو تاکہ اب ہم انہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں مہنور مسکرا کر بولی بس کر دیں اب ایسی بھی کیا جلدی ہے ابھی تو میری ٹرین کے سفر کی تھکن نہیں اتری پورا ایک دن آرام کروں گی تب ہی واپس جاؤں گی مہربانو بیٹی اور داماد کو اتنے خوشکوار انداز میں باتیں کرتے دیکھ کر دل میں ان کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگنے لگی اس نے پیار بھری نظر ان دونوں پر ڈالی جو اب کسی بات پر محبت بھری لڑائی لڑ رہے تھے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ